بسم اللہ الرحمن الرحیم سادات و مومنین نگاہ ڈالنے کے احکام دیکھنے کے احکام کتاب ہے وسائل الشیعہ جل چودہ صفحہ ایک سو بہتر جناب سیدہ فاطمہ زہرہ صلوات اللہ علیہہ ارشاد فرماتی ہیں عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی نمہرم مرد کو نہ دیکھیں اور کوئی نمہرم مرد ان کو نہ دیکھیں سبحان اللہ کتاب ہے من لگی حضر الفقید جل تین صفحہ دو سو چوران میں امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہہ ارشاد فرماتے ہیں کسی غیر عورت پر پہلی نظر جو غیر ارادی طور پر پڑ جائے جائز ہے لیکن دوسری نگاہ جو ارادتاں طور پر ڈالی جائے گناہ ہے اور تیسری نگاہ مسلسل دیکھتے ہی جانا تیسری نگاہ ہلاکت ہے کتاب ہے من لگی حضر الفقید جل تین صفحہ دو سو نوے امام موسیٰ قاظم صلوات اللہ علیہہ ارشاد فرماتے ہیں عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی حسی مرد کے سامنے آئے اور وہ اس کے بالوں پر نگاہ کرے کتاب ہے وسائل الشیعہ جلد چودہ صفحہ ایک سو اکہتر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر عورت کسی محرم کے علاوہ کسی اجنبی آدمی کو آنکھ بر کر دیکھے یعنی جان بوجھ کر کسی نامحرم آدمی کو دیکھے تو خدا اس کے ہر عمل کو حبد کر دیتا ہے جلا کر رکھ دیتا ہے کتاب ہے من لیہ حضر الفقید جل تین صفحہ دو سو اکانوے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں اجڑ گنوار عورتوں زمی عورتوں عجمی اور کافروں کی عورتوں کے بالوں پر نظر کرنے میں کوئی حرج نہیں اس لیے کہ اگر ان کو بال کھولنے سے منع بھی کیا جائے تو وہ باز نہیں آئیں گی کتاب ہے وسائل الشیعہ جل چودہ صفحہ ایک سو باون امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں مرد نہ محرم عورت کا چہرہ دو ہاتھ اور دو قدم دیکھ سکتا ہے وہی جو غیر ارادی طور پر پہلی نظر پڑ جائے وہ دو ہاتھ اور دو قدم ہی ہوتی ہے مولا نے مفہوم بیان کر دیا ہے کتاب ہے من لیہ حضر الفقید جل تین صفحہ دو سو چورانوے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں مرد کا اپنی ماں اپنی بہن اپنی بیٹی یعنی جو مرد کے محرم رشتے ہیں ان کے بالوں پر نگاہ پڑ جائے تو جائز ہے یا ان کے بالوں کو دیکھنا پڑ جائے تو جائز ہے کتاب ہے وسائل الشیعہ جل چودہ صفحہ ایک سو باون ہے امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی عورت پر پیچھے کی طرف سے دیکھے کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو کوئی دوسرا مرد اس کی عورتوں کو اسی طرح سے دیکھے گا کتاب ہے حضور علی وسائل الشیعہ جل چودہ صفحہ ایک سو چھالیس رسول حدا صلوات اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں تین آدمیوں پر لانت ہے پہلا اس شخص پر جو کسی ایسی عورت کی شرمگاہ پر نگاہ کرے جو اس کے لیے حلال نہ ہو دوسرا اس مرد پر جو عورت کے معاملے میں اپنے بائی سے خیانت کرے تیسرا اس شخص پر جس کے لوگ مختاج ہوں مگر وہ رشوت طلب کرے کتاب ہے وسائل الشیعہ جل چودہ صفحہ ایک سو اٹالیس جناب رسول حدا صلو اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی پڑوسی کے گھر جانکے اور کسی مرد کی شرمگاہ یا کسی عورت کے بالوں پر اس کے کسی جسم کے حصے پر نگاہ ڈالے تو خدا اسے دنیا سے اس وقت تک نہیں نکالے گا جب تک زلیل نہ کر لے کتاب وسائل الشیعہ ہے جل چودہ صفحہ ایک سو سنتالیس امام جعفر صادق صلو اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی نامحرم عورت پر نگاہ کرے اور اسے مسلسل دیکھنے کی بجائے اپنی نگاہ فوراں آسمان کی طرف اٹھا لے یا نگاہ نیچی کر لے تو اس کی نگاہ واپس لوٹنے سے پہلے حدا اسے وہ ایمان عطا فرمائے گا کہ جس کا ذائقہ اسے محسوس ہوگا سبحان اللہ کتاب ہے منلہ یحضر الفقید جل چار صفحہ تئیس جناب رسول حدا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے برادر مسلم کی شرمگاہ پر جان بوجھ کر نگاہ کرے اور غور سے دیکھے اور اگر کوئی عورت کسی شرعی ادھر کے بغیر دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھے تو اس پر ستر ہزار فرشتے لانت کرتے ہیں کتاب ہے وسائل الشیعہ جل چودہ صفحہ ایک ستر اپن امام جعفر صادق صلو اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں عورت جب سن رسیدہ ہو جائے یعنی بوڑی ہو جائے نکاح کرنے کے قابل نہ رہے تو اس کے لئے اپنے سر اور بازوں کو کھلا رکھنا جائز ہے اگر بوڑی عورت کو ایسی بوڑی عورت کو جو نکاح کرنے کے قابل نہ رہے تو اس کو اپنا سر اور بازوں کھلا رکھنے پڑ جائیں تو جائز ہے کتاب ہے منلہ یحضر الفقی جل تین صفحہ دو سو اکانوے امام جعفر صادق صلو اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں دیوانی پاگل عورت کے بالوں اور جسم پر نگاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی عورت پاگل ہے دیوانی ہے تو اس کے بالوں اور جسم پر نگاہ پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں اور اگر کوئی تھوڑی دیر کے لئے دیکھ لے تو کوئی حرج نہیں لیکن مسلسل دیکھنا جائز نہیں ہے والسلام جناب امیر المومنین مولا امام علی صلو اللہ مدد کتاب وسائل الشیعہ ہے جل چودہ صفحہ ایک سو سنتالس امام جعفر صادق صلو اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی